بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے چنی کی ڈال کے حلوے کی ریسی پیڑے کر آئی ہوں چنی کی ڈال کا ٹکڑی حلوہ سے کھانے جا رہی ہوں اس کو آپ چنی کی ڈال کی برفی بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو بنانا بتایا ہے اس کے اندر میں کوئی دودھ وغیرہ کا استعمال نہیں کروں گی نہ ہی کھوئے وغیرہ کا استعمال کروں گی بہت سمپل طریقے سے اس کو بنائیں گے جو کہ بہت ہی بیسک ریسی پی ہے لیکن یہ بنتا بہت ہی مزیدار ہے تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے بہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلی آئیے ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لی تھی چانل کی دال 500 گرامز کے برابر کپ میں میجر کریں گے تو یہ دھائی کپ کے برابر ہے اس کو میں نے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اس کے بعد اس کا میں نے پانی پھیک دیا اب اس کو ہم بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے تو ایک برتن کے اندر میں نے یہ دال ایٹ کر دی ہے اور اس کے اندر آپ نے پانی بہت کم ایٹ کرنا ہے زیادہ ایٹ نہیں کرنا ہے میں نے تقریباً دو کپ کے برابر پانی ایٹ کیا تھا مطلب اگر آپ اس میں زیادہ پانی ایٹ کر دیں گے اور دال بہت زیادہ گل گئی تو یہ پیسٹی ہو جائے گی تو پھر سمالنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو تو جب یہ بوائل ہو تو اسی پانی میں یہ بوائل ہو جائے اور یہ پانی ڈرائے بھی ہو جائے بس اتنا ہی ہم نے ایٹ کرنا ہے پانی اب اس کو میں گلانے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں دال ہماری اچھی طریقے سے گل گئی ہے اور پانی جو تھا اس کا بہت اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے دال کو گلنے میں تقریباً 30 منٹ لگے تھے اگر آپ اچھے ٹائم کیلئے اس کو بھگو کے رکھیں تو کم ٹائم لگتا ہے دال کو پکنے میں اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے دال کو ہم پیس لیں گے یہاں پر میرے پاس پانی جو ہے بلکل اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے تو دال کو پیس تے وقت تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہوئی تھی تو میں نے اس کے اندر آدھر کپ پانی ایٹ کر دیا تھا تو دیکھیں دال ہماری پیس کے تیار ہو گئی ہے بلکل باریک پیس لیجئے گا آپ کے پاس مشین نہ ہو تو آپ لوگ اس کو سلپے بھی پیس سکتے ہیں اب ادھر میں نے ایک لے لی ہے کڑھائی اس کے اندر میں نے ایٹ کر دیا تھا گھی میں نے ایٹ کیا تھا 1 کپ پلس 1 فورت کپ یعنی کہ سوا کپ کے برابر گھی ہے گا چینی کی دال کے ہلوے میں گھی تھوڑا سا زیادہ ہی جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ڈرائے ہوتی ہے اور پھر اگر آپ اس کے اندر گھی کم ایٹ کریں گے تو اس کو بھوننا کافی مشکل ہوتا ہے تو بس اس کے اندر ہم دال ایٹ کر دیں گے اور لو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو بھوننا ہے اس کی پوری بنائی لو میڈیم فلیم پہ ہوگی کیونکہ دال بہت جلدی جلنا بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس بات کا خیال رکھے گا اچھا سٹارٹنگ میں جو اس کی سٹیج ہوتی ہے وہ میں بتا دوں آپ نے گھی ایٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کرنا ہے مکس کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ گھی جو ہے یہ پی لے گی بلکل گھی غائب ہو جائے گا تو آپ نے بس اس کو اسی طرح سے بھونتے رہنا ہے ہلکی آج پہ بس چینی کی دال کے ہلوے کی اچھا بننی کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی بنائی اچھی کرنی ہے اگر آپ اس کی بنائی اچھی کریں گے تو بہت بہترین ہلوہ بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی ذائکے دار بنتا ہے چینی کی دال ویسی ہی بہت ذائکے دار ہوتی ہے لیکن جب آپ اس کا ہلوہ وغیرہ بنائے تو خاص کر آپ نے بنائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو لو میڈیم فلیم پہ ہی بھوننا ہوتا ہے تو دیکھیں گھی جو ہے بلکل غائب ہو گیا ہے اور اب اس کو ہم اسی طرح سے بھونتے رہیں گے تو دیکھیں اس سٹیج پہ اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں بلکل غائب ہو چکا ہے اور پہلی یہ تھک ہوتا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہی پتلا ہونا سٹارٹ ہوتا ہے جب یہ گھی چھوڑنا سٹارٹ کرے گا تو اب آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ کناروں پہ گھی آ جائے اچھا سا اور گھی اوپر آنے لگے جب تک آپ نے بھوننا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں آدھا گھنٹا ہو گیا اس کو بھونتے ہوئے چینی کی دال کے حلوے پہ سے ہٹتے نہیں ہیں بس آپ نے بھونتے رہنا ہے اس کو اور ہلکی آنچ پہ ہی پکانا ہے زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں پکانا تو مجھے یہی کلر چاہیے اگر آپ کو اور تھوڑا ڈاک کلر پسنے تو تھوڑا سا اور بھی بھون سکتے آپ اس کو تو آدھے گھنٹے بعد ہم نے اس کے اندر الائچی اور چینی ایڈ کر دینی ہے تو چینی میں نے لی تھی ڈیرڈ کپ کے برابر وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نے میکس کرنا ہے چینی ایڈ کرنے کے بعد یہ ایک دم سے ٹائٹ ہو جائے گا چینی جب تھوڑی سی میلٹ ہوگی تھوڑا سا پتلا ہوگا اور چند سیکنڈ کے بعد یہ ٹائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور چینی ایڈ کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا اور ڈاک کلر کا ہو جاتا ہے حلوہ تو آپ جب بھی ایڈ کریں چینی تو اس بات کا خیال رکھے گا آپ لوگوں کو کون سا کلر پسن ہے یا کتنا بھنا ہوا پسن ہے سا پھر بھونڈا سا 20 منٹ تک بھونڈا ہے یا پھر آپ کو اگر تھوڑا سا کلر اور ڈاک چاہیے تو آپ ڈاک بھی اس کو کر سکتے ہیں مطبب بھونڈ بھونڈ کے اب دیکھیں چینی اس کے اندر ملٹ ہو گئی ہے اب یہ ٹائٹ ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کا ہاتھ تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا اس وجہ سے میں نے اس کے اندر وڈن سپون ہی استعمال کیا تھا تاکہ اس کو بھونڈا تھوڑا سا آسان ہو تو دیکھیں بس اس کو میں بھونڈتے جا رہی ہوں لگاتار 15 منٹ ہو گئے ہیں اس کو چینی ایٹ کرنے کے بعد بھونڈتے ہوئے اب اس کے بعد لاسٹ میں جب آپ کو لگے کہ اس کی بھونائی کمپلیٹ ہونے والی ہے تو آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی نٹس ایٹ کر دینے ہیں یہ آپشنل ہیں صرف بادام پستے ہی ایٹ کرے ہیں اس کے اندر ناریل وغیرہ اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ نہیں ایٹ کیجے گا صرف بادام پستے ہی ایٹ کیجے گا اور دیکھیں بس اس کو ہم بھونڈ رہے ہیں اچھا سا جال سا بن جاتا ہے اس کے اندر اور یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور مجھے اسی کلر کا چاہیے تھا اس کو میں نے بھونڈ لیا ہے اب میں فلیم آف کر دوں گی اور اس کی ہمیں بنانی ہے ٹکڑیاں تو اس کو ہم سیٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک تھال لے لیا ہے اس کے اندر میں اس کو سیٹ کر لوں گی اچھا آپ کی اپنی مرضی آپ لوگ اس کو ٹکڑی بے حلوہ بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو سیٹ کر لیں نہیں تو آپ اس کو جس طرح ہم نورمل حلوہ پلیٹ میں سرف کرتے ہیں اس طرح سے بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو اس کو رکھنے کے لیے اے ٹائٹ باکس میں کر کے رکھنا پڑے گا اور فریج میں رکھئے گا تو جب آپ کو چاہیے ہو جب بھی کھانا ہو بس نکالیے اس کو تھوڑا سا اور اس کو گرم کریں اور استعمال کریں ہمارے گھر میں ایک مہینے تک بلکل صحیح رہتا ہے بس اس کو باہر نہیں رکھنا ہے آپ نے فریج میں رکھنا ہے کیونکہ چینی کی دالیں یہ خراب ہو سکتی ہے تو بس اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو تھنڈی جگہ پہ یعنی کہ فریج میں ہی آپ نے سٹور کر کے رکھنا ہے ایک مہینے تک ڈیڑھ مہینے تک آرام سے چلتا ہے اور آپ اس کو زیادہ کونٹیٹی میں بھی بنا کے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو بہت پسند ہے تو تو دیکھیں ادھر ہمارا ٹکڑی حلوہ سٹ ہو گیا اس کو میں نے رکھ دیا تھا پوری رات کے لیے سٹ کرنے کے لیے کیونکہ میں نے لیٹ نائٹ بنایا تھا یہ حلوہ تو اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا کامنٹر پہ ہی کور کر کے تاکہ یہ صبح تک مجھے سٹ ملے آپ لوگ چاہیں تو اس کو فریج میں رکھ کے بھی سٹ کر سکتے ہیں لیکن فریج میں رکھنے کے بعد کیا ہوگا اس کے اندر گھی تھوڑا سا جم جائے گا کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ کونٹیٹی میں گھی ہوتا ہے تو اگر آپ کو تھنڈا نہیں پسند ہے تو آپ اس کو کامنٹر پہ ہی چھوڑ دیجئے اس کے اندر یہ سیٹ ہو جاتا ہے بہت اچھے طریقے سے تو اس کی میں ڈائمنڈ شیب میں اس کٹنگ کر لوں گی اچھا یہاں پر میں آپ کو اس کو گرم کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں جیسے کہ ٹکڑی حلوہ ہم بناتے ہیں تو اس کو آپ گرم کس طرح سے کر سکتے ہیں فریج میں رکھنے کے بعد جن لوگ کے پاس مائیکروویو ہے تو وہ لوگ تو اس کو گرم کر سکتے ہیں لیکن جن لوگ کے پاس مائیکروویو نہیں ہے وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو تبے پہ ہلکی آنچ پہ رکھ کے گرم کر سکتے ہیں دونوں سائدوں سے ہلکا ہلکا سا سیکھ لیجئے گا تو یہ گرم ہو جاتا ہے اور کافی اچھے سے گرم ہو جاتا ہے تو دیکھیں کہ ہاں پر ہلوہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اس کی ہم ٹکڑیاں نکال لیں گے اس طرح سے اور اس کو میں نے نکال لیا تھا بہت ہی مزیدار بنا تھا اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا بن کے تیار ہوا تھا آئی ہوپ آپ کو یہ سیمپل سی ہو لیکن بہت ہی مزیدار سے ہلوے کی ریسپی اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ